اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال پتین و حضرات آج شو کا آغاز کریں گے پیروڈی فلم کے ساتھ اور آج کی فلم ہے چوڑیاں کیا لے ٹھیک ہو؟ ایر جیک واری کیا لے جناب؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں آپ کے گھر آج کوئی مہمان آئی ہے؟ سمو آگی نا واپس ہے یہ جو ساتھ والے گاؤں گئی ہوئی تھے بختو نے پورے پینڈ دے ویساڈاتا والو آتا ہے تا انہوں پتا ہے وہ کیسے؟ بس کسے دیا پیلیاں جو وڑ جاندہ ہے پیلیاں میں وڑ کے کیا کرتا ہے؟ پٹھے کھاندہ ہے اور تنے پتا ہوں نتان دے منڈے نہیں سی جڑے؟ ہاں جی وہ بھی نہیں انہوں چکڑنا دے حالکہ میں دو چیار وقت انہوں نے اشارہ کی تا میں کہا بجا کیا ہے؟ چینج ہو گیا نا بختو میں کہیں دے ایک ور پلاسٹک سرجری یہ دی ہور کرا دے ہوں پہلے تھوڑا خرچا یا سی ہو دی سرجری تے جگین کر جیسے؟ انترے انہیں شاپر کٹھے کر دیتے لیلن دیا جوتیاں دیتیاں نی کس کام کے لیے؟ پلاسٹک سرجری نہیں ہوتی؟ میرا ٹاپ لے گیا کر انہوں ہاں ٹاپ چکے پلاسٹک سرجری کے لیے؟ پاگل تو نہیں ہو؟ پلاسٹک سرجن تھا کون؟ وہ اچھی نہیں کیتی ہے؟ دو پہ سیکلوں کے ٹائر بھی دیتے لے انہوں سیکلوں کے ٹائر ربر ہوتا ہے ہاں جی؟ ربر ہوتا ہے وہ پلاسٹک نہیں ہوتا لے پھر اسے تو دی سرجری کا آپ ہوئی ہو مٹیریل ہی چھنگانی سی لگا میں تاہا ہکے دی نڑی بھی دیل لگا سی موارک بیز اپنی کمپنی دا پایا؟ ہاں جی اپنی کمپنی دا پایا؟ ہاں جی اپنی کمپنی دا پایا؟ اے آئی والا؟ بخ تو میرے پہ ہوتا سالہ لگ دا؟ میں آپ پاوانگی میں بندہ بندہ بڑا شوق ہوندہ اسی بچ بند میں بندے بندے رہ گئی ہو اللہ نے پورا کر دی ہے؟ ہاں ہاں میں نہیں دراز اے آئی بات کہتے ہیں تو انہیں؟ یہ دراز دست ہے دراز زبان ہے اس کو آپ نے کیوں بھی ڈالیا ہے؟ دائی بھائی کھلی ہے پڑھے ہاں لکھے بندہ ہے وہ لحاج کری تا ہونتا ہے بندے کو بندے نہ ایکی کیا ہے انہیں؟ وہ پڑھے لکھے آدمی ہے ان کی رسپیکٹ کرو ان کا لحاظ کرو میں بچ بندے بھائی کٹ رکھین دی سی میں بندے ہاں لے کپڑے پاکنے اینج ٹور دی سی اینج 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 میں تو پاگل تھی کیا؟ ایسا خوبصورت تو آپ اب بھی ہیں مامی تیرے بہت چنگے پاکنے سلامت رہتا ہوں اچھا مامی ایک بات بتائیں تو تو مامی نانا کیا کی ہو گیا؟ کیا وجہ کیا؟ اکاشا نے ابھی مامی کہا ہے بچہ ہے؟ نہیں آپ کے حساب سے تو کون؟ رسپیکٹ کا تعلق ہے نا آپ مامی کی بیوی ہیں تو نہ کر رسپیکٹ میں کہہ رہا ہی مری کار رسپیکٹ دستو تو صحیح ایسا کیا؟ یہ سلانے ہیں نا میں نے سوٹ تو ہماری کمپنی نہیں بناتی لیڈی سوٹس نہیں بناتی میں نے بھی ان کے لیے لینے ہیں بس میرے پاس یہ بنانے نہیں جلے آپ کو دے دیں گے دو سوٹس آپ کو مل جائیں کنے دینے ہیں مرکے مرکے یار آپ کو گفٹ ملیں گے دو جتیاں بھی جوڑے بھی دیو پیسے داست دینا مجھے تلیل جتی کنے دن دے ہو؟ اصلی تلیلہ اصلی تلیلہ پچاس ہزار کی اینجی چپال ہے تو ڈکل کوئی اصلی تلیلہ پتا کیسے آتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کیسے آتا ہے آپ کو تو پتا ہونا چاہیے ویسے کیونکہ آپ کے ہمسائے میں بہت شاندار تلیلے کا کام ہوتا ہے کیوں تھی اندہ بھلا؟ پنڈی بھٹیاں وہاں ساز بنتے ہیں کاٹھیاں بنتے ہیں ایک گال کرے تو آڈینال بکت تھی شادی کر دیئے کیا دنال؟ پرلی نہ کر دیئے اوڑیاں نہیں ماندیاں کیا ہو گیا تنو؟ اوہ میں نہیں کرنا چاہتے ہیں تمہاری تو محبت تھا وہ میں بھائی لینیاں صرف اس لیے کہ اس نے چہرہ بدل لیا سائین تسی ویک ہوتا سی ویک کھنو دل نہیں کردا کیسی اہمکانہ بات ہے کہ اس نے پلاسٹرک سرجری کروائی اور تم نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا اس کا مطلب ہے تمہیں محبت اس کی شکل سے تھی دسو دسو نظر آو فلم جڑی تسی روز ایک فضول جیا قصہ چھیڑ کے بیان دے اوہ فلم کون سی فلم جیچ مو نہیں چینج کرا لیں دے توریسٹ آہ نا توریسٹ نہیں آہ نہیں یہی یہی انجلینہ جولی کی آہ 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 تو اس فلم علیکی کی کیتا سی؟ اوہ اس پہ اسی طرح فدا تھی جیسے پہلے تھی صرف اس نے اتنا کہا تھا کہ اتنے پیسے خرچ کر کے بھی تم نے یہ شکل منایا ہے یہ اس فلم کا بیسٹ ڈالاؤگ تھا حالانکہ جانی ڈیپ اچھا کوئی شکل آدمی ہے لیکن کیا کون رہی تھی یہ تو دیکھیں شکل بڑی اہم ہون دی ہے تنو اندازہ ہی کوئی نہیں اچھا میں نے پچھلے اپیسوڈ میں بختو دیکھا تھا یہ جو سو کال موچی نے پلاسٹک سرجری کی تھی یہ خاصہ خوششکل آدمی ہینسم گو کے اس سے پہلے زیادہ ہینسم تھا لیکن سر ان کی شکل کے ساتھ ساتھ نا عقل بھی بدلی گئی ہے مسئلہ یہ ہو رہا ان کو پلاسٹک دے کام پھر اس تران دے اندیں دے نا تنو پتا انہیں بڑی اچھی کیتی سیا دی سرجری دی موچی نے سارے دن دوپے پھردہ رہے ہیں تنسی کدھی آگے دے کول پہ آج جا کے بیکھیا پلاسٹک کیا یہ تو سرجری کر رہا سی نا موچی اتھے تو مجموع کٹھا ہو گیا یعنی وہ سرجری دیکھ رہے تھے ہاں جی پیرانچ لیا کے لگا سی میں نے پتا بختو بنے ہیں یہ اس طرح تو اسی موچی اندھا کام بیکھیا نا میں بہت امپریس ہوتا ہوں موچی سے اس کی ایک ایک چیز اس کے اوزار اتنے مزے کے ہیں اتنے شاندار پھر وہ دھاگا جس کے ساتھ اس نے سلائی کرنی ہوتی نا موم لگا کے اس کو سموت کرتا ہے صرف جس طرح میک ٹھونکتا ہے وہ بہت لا جواب میرا دل کرنا پیار کو طلاق لیا کے موچی نا بیا کرو آلوان ایک ہی ٹھوکتا ہے وہ پہلے ویکس کرتا ہے ساگاباد میں نہیں ویکس کے ساتھ ہی کرتے ہیں بھئی یہ پڑے لکھے بندے کیڑے پاسے لگے انہیں سب سیکھنا تو بہت بڑی بات میں باغینا پیار ہوگا اس نے پتا انہیں روز ننگڑا میں انہوں خات سٹنا انہیں چوکلے نا پھر میں سٹنا انہیں چوکلے نا اسنا ڈیڑھ افتا کام چلیا میں انہوں بات جو پتلا گیا انہوں ترہ کا آگز جو گناڑا یہ بہت سونا انہوں ترہ انہوں ترہ نا اچھا یہ بات بات پر انہوں ترہ کیوں کہتے ہیں پاگل تو نہیں ہو تم یہ اتنی اسفل عورت ہے اس کی گفتگو کا آپ میار دیکھیں انہوں ترہ نے تمہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے بڑ 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 سرسلا ہو تمہارے موں کو اچھا گھل سنو اپنے سرسلا بھی آئے چان انہوں پیار نیلی دور بیٹھا تک دا اگھوں میں جنے ماما جی ماما جی ماما جی ماما جی ماما جی وہ کچھ زہر پیہ سکتی ماما جی ہاں جی اوہ ہار گئے اچھا ویسے ایک گال لے بڑی مجوسی ہوں دیئے کس بات تے جنہوں تسی کس تے امیدہ لائیں ہاں مایوسی تو ہوتی ہے سیاست بھی ہوئی کچھ نہیں ہو رہا یار بات سرو یہ مامی ڈیلی کولمز تو نہیں پڑھتی اردو اخباروں کے ہاں ہاں اخبار تھے بہت شوق نہ پڑھ دیئے روز اخبار پاڑنی ہے یہ جو آخری بات کی ہے اسے ایکسپلین کروگی میں نے پتا تو میرے موں کی کڑوانا چاہنا ابھی جو بات کی اسے ایکسپلین کر دو نہیں کرتی حکومت سے ڈرتی ہو تا حکومت کو کون ڈرتا ہے تو پھر کس سے ڈرتی ہو کیوں پوGIو بھولو اے جنہیں میں گالک کیتی ہیں نا انہیں بھی دو پارٹیاں اینوال میں پھر یہ کیا ہے ایک آئیے ایک آئیے ایک آئیے اچھا یہ آئیے ہکومت کو کہ میں ڈرتی تو دوسری پارٹی 형 اتنا کیسے پتا جائے تمہیں میں واقع کالک پڑھتی ہیں میں کالک خود لکھنی ہم والم کس کا شوق سے پڑتی ہیں ناجی صاحب دا نظیر ناجی اور انیق ناجی انیق ناجی بھی لکھتا ہے ایسی کیا بات ہے لیکن نظیر ناجی کی تو کیا بات ہے اچھا اور کس کس کو پڑتی ہو جوے چودری مزے کا لکھتا ہے ایسا یار وہ آکے چپکے بیٹھ گئے او دا کوڑا تھا کیا سی ماما جی اچھا اینڈ کر کے سیٹی ہو جی یہ دور پیا ہے اور نہیں مامی جی کونے دور پیم میکموز را کیا اا انجی انیز کی بیٹھ گراز ری تگردام 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 یہ چھوڑا تگردویا ہی تگردام تگردام ان تریا اے اس کے لیا کود وارد لیا میں آیا لا میں رہے سکتی اتنا كیے رکھتا ہے ��면": کوڑیا shoot کوڑیا مامی بن cords نہ بن اے پٹی چھوں تو نمپ دلکم poquito compartilik کاầم اس پنلے رہا ہم وہ کیا کر رہا ہے مامی ضل stealing یاں نم بڑی تاظھا مولی بلی مولی گدھے یہ مولی اس ہی آنٹرہ نے پینڈ کر واگلے 이 مولی بلی دفعہ لئے ماند میں پہلے کھاگیا مانا مامننی انہوں کا دے پینڈ چھو باہر آنٹرہ آگیا نمالہ کاؤڑن جی ملتا ہے میری بیبے ترہیو تہلی فون آیا ہے یہ کدو بیاہ کرنے ترے ایک کوڑیاں تن باننی رہیاں چون چن ماندریاں اے میں نے پیار کر دیئے کون میں نے پیار کرنا کون کس کی بات کر رہے ہو اے بلو میں نے تو پسندی کوئی نہیں میں تیرے نہ کوئی ویعہ نہیں کرنا دفع ہو جائے تھو ماما جی جب میں نے بلو نہ ملی تو میں مر جانگا میں خود کشتی کرنا گا خود کشتی خود کشتی کرنا گا یہ کسے گمنام پلو آن دیا بچیا خود کشتی کیا ہوتی ہے ببببت جو بھی یہ شادی میری بلو نہ لی ہوئے گی وہ تم سے نہیں کر رہی شرم کرو چلو اے نہیں کر دی تے اے نو ریکویسٹ کرو دفع اے شہر میں جانے شادی کر لو اور تیرا کی مطلع ہے تو ہر گلہ ہی لہ تڑھانا ہے کدھ یادروان ہے کدھ یادروان ہے کسے پوڑے پوان ہے اے اندہ کی کر رہا رہا ہے اے ماما جی من دے دے میری کنٹی نوٹی ہے اے من دے دو میری کنٹی نوٹی ہے میرے یار اتھے آگئے تو تونوں لگ پتا جائے گا بلا آپنے یارانو بلا کی بتا جائے گا صانو منو اچھا اے اگلا گھوڑا پیچھلا ہاتھی یہ کیا ہوا بتاؤ میں بکتو کیوں بلایا ہیں ماما رہا ہے اے تیرا صانام بہت بہر کے میں سے کاری دے گی کھوڑی دا یہاں پاوازی کاری دے یہ کوری دے تو جاں پر لحالا کہ میرا کار نہ تباہ کر دیں یہ کیا کی ہے اس نے یہ تیارٹ میں یہ مامو کیا ہے آپ کو مامی کیوں مہت کیوں نہیں سیسے کرتی اچھا اے لائی کر رہے نہیں ہوں چھاڑی پتر نہیں ہوں نہیں یہ فیصلہ ہو گیا مامو بتائیں نا یہ کیتھو آگئے نہیں مونک خوسرے کیا؟ مونک ہو تو جنہیں اینک لگائی ہوتی تو چونے کاکی نے بنیم مجھے پتا ہے مونک شفیق اور امان نے استعمال کیا تھا سب سے پہلے لیکن یہ دوسرا لفظ استعمال نہ کریں مونک ٹرانسجنڈر کہہ لیں اچھا میری بات سنیں نامو پلیز بختو کہ شادی کروا دیں نام بللو سے کروا دیئے ایک محصص آدمی میرے کو آیا بیٹھا ہے کر دیں نا نو کروا میں اپنے مامو کی گھر آیا میں نے یہاں سے نہیں جانا اوکے اور تمہارے مامو کا گھر کیسے ہو گئے مامو ان کے اور جان میں دے میرا کھانا خرام ہوئے 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 تو جان تمہیں کیا ہوا ہے یہاں تک آئی ہے سر اچھا یہ کون ہے ایک منٹ میری بات سنیں ایک منٹ ایک منٹ مامو کیا ہوئے مامو کیا ہوئے مامو کیا ہوئے میرا خیال ہے خودسا گلہ ہے اے جی میں سیبیارا بامب نہیں گلہ ہوئے انہاں یادا نہیں پھڑوں یہ میرا پتاواں واپس کھا رہے ایدرا چیک رہا ہاں انترے تیرنا میرا پتاواں نہ چھوڑیا ہوئے ایدرا آئیں دو ایدھے آ کیا ہو گیا مامی انجنج کر دو بھی کر دو بھی کر اب لے ہال دیا بچیا آپ کے ہوتے ہوئے مامی ہمارا ساتھ دست کریں اسے بہت بری بات کیا ہو گیا مامی مان جائے نا پلیز ہمارا بھی دل کرتا ہے شادی کا محول ہو گانے لگے اور ہم ڈانس کریں تو لے آدے میں نگو لیڈا نجھوم کے میں کنو چپاوا چھوم چھوم کے اوئے یہ گانا نہ گاؤ کیوں کیا تکلیف ہے یہ بہت اچھا گانا ہے دسٹروئے کر رہے ہو تم لای Jál li a وے لائیا لائیا ڈی دے لائیا میں تیرے نال دھولنا وے لائیا لائیا میں تیرے نال دھولنا ایک لے سیرے اَلَا خیخ کھلے میں میرے کولنا میں مین لوٹی گئیاں ماماں ماماں فرماں میں لوٹی گئیاں ایک مرمت سنیں مامی کے لئے مامی پھر رہا ہے مامی کے لئے مامی کے لئے مامی ناکھراب نیڈے آہ 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 یہ کیا کرے ہو مابی پڑے ہو اور تم گانا گا رہے ہو سر اے گا رہے ہیں منتے درت ہو رہی ہے یہ کہ سن ہے ایک منٹ مامی چھئے میں ایک چوٹے کار دیا ہی اے تکمون چلی تینہو میری لاش تلنگ نہ پایا گا اوہ ہجر مامی کے لئے مامی بریک لہیا تھے ایک منٹ وہ دی خواہش پوری کر دے ایک مار دے میں نہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ایک منٹھے جا اللہ دی کس میں بریک لے تو بریک لے لے بدین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے گئے ویلکم بیک بدین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آسفیہ اور پہلا لفظ ہے جرنلزم سر اس میں کیا انکریکٹ ہے انکریکٹ کچھ نہیں ہے ایٹیمالوجی ہے یہ کہاں سے آئے اس کا سفر کہاں سے ہوتا 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 جرنلزم تیرہویں چودرہویں پندرہویں صدی میں پتہ کیا تھا صبح سے لے کر شام تک order of the day آپ نے جو کچھ کرنا ہے things to do ایک دو تین چار پانچ یہ جرنلزم سر جیسے جرنل کہتے ہیں جرنلزم جرنل کہتے ہیں اس ریجسٹر کو اس کتابچے کو اس کپی کو جس کے اوپر آپ یہ ساری چیزیں ترتیب سے نوٹ کر دیتے ہیں in other words a ڈائری یہ عام طور پہ چرچ کے باہر پڑی ہوتی تھی جس کے اوپر لکھا جاتا تھا کہ آج کی ایکٹیوٹی روزنامچہ آنے میں جو روزنامچہ ہے نا that is a journal اور جو اس روزنامچہ میں لکھا جاتا ہے that is journalism اور جو مہرر ہے وہ journalist جی سر جرنلسٹ کا لفظ جدید معنیوں میں کس طرح سے ہے یہ الفاظ اپنا سفر تیہ کرتے ہیں نا جب وہ چلتے 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 جیسے مسافر ہوتا ہے الفاظ بالکل مسافر کی طرح ہوتا ہے ان کا رنگ و روپ چینج ہوتا رہتا ہے لباس چینج ہوتا رہتا ہے انداز چینج ہوتا رہتا ہے ڈیالیکٹ چینج ہوتا رہتا ہے اور یہ سفر پانچ دن کا سات دن کا دس دن کا نہیں انسانی زندگی میں دیکھیں تو بیس بیس سال کا سفر سگاتار پہم سفر میں ہے تو یہ جو الفاظ ہیں یہ تو کئی کئی صدیاں سفر تیہ کرتے ہیں اب رنگ پارسی کا لفظ ہے رنگ کلر چلتے چلتے جب یورپ میں گیا رنگ سے کیا بن گیا رنگ بن گیا رنگ رنگ یہ مجھے رنگ لگے ہوتے ہیں یہ رنگ کہتے ہیں اللہ تیرنو رنگ لاؤے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کافی سارے رنگ لگ جائیں تمہیں رنگ لگیں تمہاری تقریم میں اضافہ ہو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ خبردار سیزن ون میں آپ نے کروایا بھی ہے اچھا یہ اچھانک نہ پڑے لیکھے ہو جانے ہیں اس کلاس میں یہ یوں بیٹھتا ہے جیسے نرڈز ہوتے ہیں جیسے نرڈز ہوتے ہیں نرڈز تمہیں نہیں پتا ان چیزوں کا دسو نہ تنخواہ قاضی لیندیو آپ ٹیچر ہیں بتائیں ماشاءاللہ اے 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 انہی دور ٹیچر ہی بیٹھا ہوتا ایدر بیک ہو سزا ملی ہوں دی تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو علاقے اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنا تلفز ہی نہیں معنی بھی بدل دیتے ہیں جیسے تماشا تماشا بسیکلی تماشی جی بلکل تماشی یہ باندر کی تماشی ہو رہی ہے تماشی کیا ہے تماشی کا مطلب ہے بہت سارے لوگ کٹھے جب چل رہے ہوتے ہیں جی 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 ان کا چلنا تماشی ہے لیکن آگے چل کے تماشا بن گیا تماشا کا مطلب ہے جگلری تماشا کا مطلب ہے ایک روڈ شو بلکل ڈیفرنٹ ہوگی چیز اسی طرح کرفیو کرفیو کیا ہے باہر نہیں نکلا باہر کرفیو لگ گیا ہے یہ باہر نہیں کیا تھا لتا باندے سارا سر یہ فیو سے تو نہیں ہے یہ کور فیو سے ہے کور فیو فیو is آگ کور اس کو ڈھاپ دو دشمن حملہ آور ہے اس وقت تو روشنی نہیں ہونی چاہیے کور فیو کور فیو سے کرفیو کرفیو سے پھر جیسے وہ کہہ رہا لتا باندے در کے اندر ہو نہیں کرفیو میرا تایا باہر ستا اسی نا پولس آگی نا کہتا ہے انہیں پتا کرفیو لگ گیا ہے بادلے ہونہ نے میرے تاہی نے کیا ٹھہر جو مذہر منجی اندر رکھلا منجی اندر رکھیتے ہیں اندر کونڈی لالی ہو لے باہر آگے تھا باہر کرفی ہو پھر ہے لفظ جرنی میں جرنی اس لیے کہتا ہوں تاکہ سمجھ آج لوگ کہیں گے جرنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تو جرنی جرنی اور ٹریول میں کیا فرق ہے ایک دن کا ہو تو جرنی ہے لگاتار ہو تو ٹریول ہے مطلب گالیورز جرنی نہیں ہوگا گالیورز ٹریول گالیور نے جرنی نہیں کیا تھا ٹریول کیے تھے گالیورز ٹریول یہ جانتن سفیفٹ کی ہے سر یہ ہاں جی جانتن سفیفٹ اگر میں دو میٹھ رکھتا تو شاید اس پہ انعام ہوتا لیکن فٹ ہے مو میرا جلد بازی نے مجھے مروایا چلی اب آپ کو انعام دیتے ہیں یہ بتائیے کہ جب پہلے جزیرے پہ وہ گیا تو وہاں کے جو مخلوق تھے اسے کیا کہتے ہیں لیلی پوشنز وہ لیلی پٹ گیا تھا لیلی پٹ لیلی پٹ دنہ دن پٹ دنہ دن گیا تھا نالائک بچے کا یہ ہوتا ہے جب اسے کچھ نانہ آتا جاتا ہو تو ایمبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے کومیڈی شروع کر دیتا ساتھ لہکتا بھی یہی ہو چیکھیں میری بات سنیں آج زلیل ہوگی نا میرے دل تھنڈ پائے بچے نہیں نہیں لیلی پوشنز کے بعد وہ ایک اور جگہ گیا تھا لیلی پٹ گیا تھا نا پہلے اس کے بعد اگلے جزیرے پہ گیا تھا اس مخلوق کا نام کیا ہے اور آپ کو آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کی ایک نسبت ہے پٹیاں کھل گیا سیمت مجھے یقین تھا کس نے کہنا ہے پٹیاں نال کوئی نسبت ہے میں آم کو کہتا ہوں جب آپ لالے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میں آپ کو ہیکنا ڈگل کہتا ہوں ہیکنا ڈگل کہتے ہیں ہیکنا ڈگل ہے آپ جی جی ہیکنا ڈگل ہے مار گئے ہاریوں میں کدھی پانچی نہ لیلی پوشی ویکھیا نہ ہیکنا لیلی پوشی اور ایک دن کا ہو تو جڑنی اور ایک دن سے زیادہ ہو تو زیادہ ہو تو پھر ٹرےول کیوں؟ ایم ٹرےولنگ بپو دتا دینا ٹرےول کیتا سی رات و رات واپس آ گیا وہ جڑنی ہو گیا نا پھر کیا وجہ کیا ہوئی؟ انہوں کو پیسے جڑنی دے سانی اچھا جی سفارش سفارش عام طور پہ ہوتا ہے کہ کسی نیک پاکباز کے پاس آپ اپنی امانت رکھوانے آئے نا تو یہ سفارش ہے یہ میری سفارش کسی امین کے پاس امانت رکھواتے ہیں اگر دیکھا جائے تو کوئی اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو کسی بہت بڑے افسر کے پاس کسی گورنر کے پاس کسی بادشاہ کے پاس اگر لے کے آئے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ سفارش ہے یعنی امانت ہے میری آپ کے پاس آپ اس کی کیر کیجئے گا کیونکہ بہت لا جواب ہے یہ بندہ تو ببو رانہ جیسا کو پاس بیٹھا ہوگا سفارش کا مطلب ہے کہ دو نمبری کیونکہ اپنی سوچ کے مطابق کرتا ہے نو سفارش کا ممبا بھی دلچسپ ہے فارسی میں سپردن سے ہے سفارش بسیکلی پے نہیں ہے پے ہے پے اور پے کا بڑا رولہ ہے فارسی اور اردو میں یا فارسی اور پنجابی میں خاص طور پر لیکن یہ سپارش ہے سپارش سپارش پارسی پارسی کو پارسی کہتے تھے پارسی سفید جس کو ہم کہتے ہیں سفید سپید یہ سپید بلکہ سپید ہے سپید کلر کے کپڑے سپید چا آپ دنوں ایسی کی بیٹھے ہوئے کیا ہوا ہے یہ سمراسی ہے پے اور فے کی بات کریں پیروزا 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 جان کر تم تو میرا دل توڑ جاتے ہو یہ ہے اصلیت بھائی جانگی یہ گروپ ایک ہے خام خواہ یہ موززین کے ڈبے میں آگیا تھا بھائی جو ٹرین پہ چڑھتا ہے نا اسے نہیں پتا ہوتا میں فرس کلاس پہ چڑھ رہا ہوں ہوتا وہ چچا ہے نہیں بیچارہ تھرڈ کلاس کا اس کے پاس ٹکٹ ہوتا ہے وہ فرس کلاس میں بیٹھ تو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور کیفی کی طرح ایک تو ادھر ادھر دیکھ کے نا مینورنزم اپنا یہ پانچ دس منٹ کا محزز تھا جو ہی لیلی پوشنز پہ بات گئی ہے وہاں اس کی کلائی کھل گئی کلائی کھل گئی اسی طرح گاف اور کاف کا بڑا رول ہے کنگن کنگن is no word کنگن ہے کنگن کنگن میرے من کو یا تونے کیا ایشان میرے چوتھا گھنہ ہو گیا بنا کا گیت مالا دے بچے جی ہاں بہنوں اور بھائیوں بنا کا گیت مالا کے دوسرے پائیدان پر ہے فلم اجنبی سے لیا گیا یہ گانہ جو فلم آیا گیا ہے راجش کھنہ اور زینت آوان پر موسجقی ترطیب دی ہے آر ڈی برمن نے اور گانہ لکھا ہے شاید آنم بکشی نے تو آئیے سنتے ہیں بھگی بھگی راتو میں میٹے گیا ویمین سیانی نے در ناچا بھی ہے تیرے انگر کڑا خوسرا بڑ گیا اچھا جی آج کا شعر زفر اقبال صاحب کا بڑے دن بعد کہتے ہیں کہ آنکھوں سے آتے جاتے علجتا ہے اے زفر آنکھوں سے آتے جاتے علجتا ہے اے زفر دیوار پر لکھا ہوا کچھ اس کے ہاتھ کا بہترین امزرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند کیریکٹرز نے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شیری مزاری والیکم السلام شاہد خاکان عباسی صاحب یا اللہ اور جواب دے یا اللہ میں گھر نہیں کریں جواب دینا میں ہوں آجی بیٹھیک ہوں سلیم صافی ہیں جی ہمارے ساتھ اور ہمارے شو میں خواتی نظرات یہ آج پہلی دفتہ آج پہلی بار آئے ہیں آپ طبی بہت بہت شکریہ آپ نے اتنے اور سے بعد مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دیر آپ کب سمجھو گے کب سمجھو گے ان کے بارے میں سلیم صافی کا جو سٹینس ہے وہ واحد سٹینس ہے ان کا جو انہوں نے چینج نہیں کیا ورنہ ہر نظریے ہر تجزیے میں تغیرات ہی تغیرات نظر آتے ہیں یہ پہلے حامد کرزئی کے سخت خلاف تھے آج کل اس کی مالہ جبتے ہیں اس پہ شاعری بھی فرماتے ہیں ضرب عزب کا معاملہ جہاں تک ہے یہ ڈائلوگ کا پرچار کرتے تھے جب آپریشن شروع ہوا تو اس کی سپورٹ میں آگئے ہیں سر یہ جو انہوں نے ٹرانس چینج نہیں کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے عمران خان کے یہ پہلے دن سے خلاف پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پولز پیرڈائز میں رہ رہے ہیں آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ عمران عمران خان کے طور پہ ایک بہت بڑا پلئر ہے اتلیٹ ہے کرکٹر ہے لیکن جس کام پر آپ اسے معمور کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ آپ کو بہت مایوس کرے گا تو اس میں میں نے کیا غلط کہا ہے صحیح بتایا آپ پھلال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیوں بناتی ہو یہ ریت کے محل ایک دن خود ہی انہیں گرا ہوگی تم آج کہتی ہو کہ دل جلی سے پیار ہے تمہیں کل میرا نام تک بھول جاؤ گی تم شام ہے دوان 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 اشک کا روان آپ اس نہیں رہے ہیں کیوں حصول اس پہ آپ ایسا کمیڈین آئے ہوئے آپ تب خدا کی قسم نہیں اس ہوگے صاحب میں چھوڑ دوں گا ہستے رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہی ہیں گٹوں میں ڈینڈرپ پہلی دفعہ دونا ہے ڈینڈرپ ہے کوئی اچھا شیمپو ہے اے صافی ہے تا چامہ پھیر ہے شیمپو دا کام نہیں اپنے یہ چامہ کیا ہوتے ہیں چامہ بھی ہوتا ہے صافی ان کا نام نہیں ہے صافی ہے صافی اچھا بچپن سے میرے ساتھ اس طرح سے ہوتا رہتا تھا کبھی ہوں جا رہا تو تو لڑکیوں کرتا چل بھی آگے نکل یا رہے یا اسی بڑا بڑا شکل کیتا ہے اس نے نگ دینے نہیں کوئی اینڈی ماری میں اینڈی پھڑ کے اینڈی کرتا اسی خدا کی قسم میں نے بہت آجتے مارا رہا تھا انہوں نے بہت زور سے مارا رہے ہیں یہ غلط بات ہے یہ یہی کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہم اب تک اکیس عرب روپے کا ٹیکہ لگوا چکے ہیں سن پندرہ سے لے کر اکیس تک الین جی کی مد میں ہم اس نام نہاد کمپنی کو جسے یہ سیڑ کے لائے تھے ہماری طرف اکیس عرب روپے کی ایشی کروا چکے ہیں اور پروجیکشن بھی بتاؤ دوہزار انتیس میں کیا ہوگا دوہزار انتیس تک یہ فگر نو بال ہوتے ہوتے سنتالیس عرب تک پہنچ جائے گی ھاہہہہہہہہہ ہاں جی بڑی چبل ماری ہی میں ویسے سنتال دا ہوگا سیڑتے تھے بھائے جار دا ہوگا میں لگ رہا ہے میں تصویر پھڑی آئی جار آپ اپنی کرسی میں واپس کیوں نہیں جا رہے آفتاب میں میں نے قسم کھائی ہیں کس بات دی جب یہ اپنے پیکیاں بند نہیں کریں گے میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں یار آپ پھیکیاں نہ کریں پلیز کبھی آپ کہتے ہیں تصویر پکڑی یہ کبھی کچھ ایسے نہیں اٹھوں گا پہلے بولو میں نے ابھی شیر پکڑا ہوا ہے یہ بہت وٹی پھکی تو ساری زندگی نہیں اٹھنا ہے اس تو بات ٹیم صدہ ہو جاں مریں اچھا جی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج کل تہائف کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے جی پرائم نیسٹر کو ایسے کیا تحفے مل گئے ہیں کہ جسے سیغہ راز میں رکھنا پڑ رہا ہے کہ جن کی بنا پر ہمارے بین الاقوامی تعلقات خطرے میں پڑ سکتے ہیں آفتاب آئی ویش آئی کوڈ تیل یو لیکن بہت ایسی اوہ مائی گوڈ آئی کین نوٹ سینسٹیو معلومات دے دیں کسی نے بس آئی کین نوٹ تیل یو اور یہ قانون صحیح بننے اس پہ خامقہ میں پروپاگینڈے اس طرح کی جو صافی نا اس طرح کی صافی خامقہ کا پروپاگینڈے میرے طرح بات نہیں کریں پلیز فر گوٹ سیکھ کیوں؟ میں بھی آپ کی طرح بات کر سکتا ہوں کریں نا کریں نا کریں نا ابھی میں انگلی کروں آپ تب بھی سمجھائیں بی بی کو میں نے آپ کے ساتھ ایسے کوئی بات نہیں کیا آپ تو پتے مجھے اس قدر اس پہ غصہ کیوں آتی کیوں آتا ہے؟ یہ ہمیشہ عجیب سے اتمنان میں رہتا ہے اچھا نا اللہ کا شکر ہے کوئی بوجھ نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ جب آلات خراب تھے ایک مال میں گیا تو ایک بندے نے چیخیں ماری کہ یار اوئے مال میں بام ہے بام ہے سب باغ رہتا ہے بڑھدہ بڑھتی میں تو آرام سی نکلوں کوئی باغ ہم دوگڑ نہیں کیا میں نے ارے تینو بے ایک تو بام با کہہ رہا تھا دور مئے رہا سی پاس ہو جا پھونتے ہیں ہمیں فضول جی ہیں گلہ فضول جی کا مہونڈ ہے اچھا رہ پارٹی سنبھالو اپنی پارٹی تتر بطر ہو رہی ہے کیڑا تتر بطر کوئی ایک بندہ نہیں ہو سارا سارا سنائے ریاض پیرزادہ صاحب وہ ادھر ادھر پھر پھر آ رہے ہیں یہ مجھے کبھی حیران نہیں کرتے کیونکہ بارش کا پہلا کترہ ہمیشہ ریاض پیرزادہ بنتے ہیں جب بھی کوئی معاملہ ہو نا اس طرح کا ریاض پیرزادہ آئندہ لوگ شاید یہ کہنا شروع کر دیں گے اچھا یا ٹوٹل بتاؤ کون کون ہے ایک تو ہو گیا نا ریاض پیرزادہ کیونکہ یہ انڈسٹوڈ سی بات ہے ویسے وہ بہت مچور پولیٹیشن ہے ان سب سے زیادہ ذہین آدمی ہیں یہی تو وجہ ہے کہ وہ کشتی چینج کر لیتا ہے کہ یہ ڈوبنے والی ہے میں نے اس پہ مزید نہیں بیٹھنا یہ دی خیر آگے چل زاہد حامد جی بتاؤ یہ دی بھی خیر روحیل اسغر ہمارے دوست ہیں حیرت کی بات ہے روحیل اسغر کا کوئی اور خبر آ جاتی ہم یہ مان لیتے لیکن یہ کہ وہ اپنا دھڑا چھوڑ دے وہ تو مصدر آپ کو تو پتا ہے ان کی ساری بے شمار ہیں یاد صادق بھی ہے رانہ تنویر حسین بھی ہیں حالانکہ رانہ تنویر تو کیرو شکر کیرو شکر یہ سارا شرقپور راوی پلان چودری افتخار بھی چودری افتخار کون سے جی دو تین ہے خانے وال والے ایون خاجہ سعاد رفیق کے بارے میں یہی باتیں ہو رہی ہیں جی جب یہ جدہ میں تھے تو اس وقت بھی ان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھی ہاں جی اتنے بندے تمہاری پارٹی کے ادھر ادھر ہو رہے ہیں تمہیں کوئی ہوشی نہیں ہے یہ تا گالی کوئی نہیں پا جی سیاسی موسم ویہ دینے تا ادھر ادھر ہو جاندے نے سیاسی موسم کون سا اسلامباد او شہرہ ہوندہ اسلامباد صحیح ہے ہوندہ پنڈی تو ہوں لیکن ہوندہ اسلامباد علوں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب تو انوی پتا ہے کوئی ہو رکال کرو چھٹو کی ہو گیا گوئی لیکشن لڑنا کی تو آپ نے کس پارٹی کی طرف سے لڑنا ہے یہ اسی پارٹی کی طرف سے لڑیں گے جس کے اشارے کی بات کر رہے ہیں آپ تا بیاریو شور شور اف وٹ ان کا تعلق اس پارٹی سے ہے کس کا اس پارٹی سے نہیں ہے یہ جو پالٹکس ہو رہی ہے نا ہمارے ہاں کہ سب کے سب تعلقات استوار رکھتے ہیں پھر اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اپنا نقصان دیکھتے ہیں پالٹیشنز ایسا ہی کرتے ہیں نظریاتی سیاست سرے سے نہیں ہے جب نہیں ہوگی تو پھر یہ ہی ہوگا لیکن سر ایسا کیوں ہو گیا ہے اور کروائیں غیر جماعتی الیکشن نائنٹین ایٹی فائیو جانا وہاں سے آغاز ہوا تھا اس ڈیٹیریریشن کا آج خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کیا آپ کو خارش لگی ہوئے ہیں بتایا نا آپ کو ڈاکٹر صاحب اڈینڈرپ ہو گیا ہے ڈینڈرپ نہیں ڈرائنے سے اس کو موسٹرائز کریں سروں تیل لیا ہی تھے پہ آئی باہر وہ سارا ہی سوٹے کے چھوٹی کی بارٹی ہی تھے وچ بڑ جا پزول بھار آپ تابہ ایک دفعہ وہ نہیں ہوتا وہ آواز کر رہو تھے رات میں ٹرر ٹر 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 بہت زیادہ اس کو وہ ہوتا ہے بندہ بندہ میں نے اس کے اوپر سرسوں کا تیل ڈال دیا اس کے آواز ہی بند ہو گئی پہلے ہوں کرتا ہی اہاں اہاں پھر وہ ساری ذاتے ہی کرتے جائے ٹسٹ ٹسٹ اخیر عورت پہ ہی پرچا ہو گیا بڑی فوشبہ آدھا ہی زین چونہ رہا کچھ یہ لڑکیوں کے کالجز کے باہر آپ نے کبھی سیگریٹ پیا ہے لپ کے یہ سوال کیا آپ نے مجھ سے جرگہ میں بلا کے یہ ہی سوال کریں گے اب یہ جرگہ تو نہیں ہے تو آپ کا شو ہو رہا ہے آجی میں نے سیگریٹ پیا کئی سال پیتا رہا ہوں تو پھر چوڑا کیوں یہ کہ فضول ارکت تھی تو پھر کیوں اس وقت اندازہ نہیں تھا مجھے نہیں مطلب اندازہ کیوں نہیں ہوتا اکل گاس چرنے گئی تھے آپ کو پاتا ہے گندی چیزیں نہیں کرنے ہوتی نشہ آپ تابہ آپ کو پتا ہونا چاہیے حرام ہے حرام بھی چوڑیں مقروح بھی کہہ لیں لیکن ناظرین نشہ ایک لانت ہے لانت کی ہوتی ہے پانچ انگلیاں اور اس کی پانچ بیماریاں ہیں جگر، کنسر اور بہت ساری اور بھی بیماریاں ہیں کیونکہ اگر آپ یہ نشہ کریں گے آپ تابہ آپ بھی سنیں آپ سن رہے ہیں جارے تاڑی کو بہت ہی نہیں جا رہی یہ چیزیں آپ کو ایسے ختم کرے گی جیسے پانی میں نمک نہیں گول جاتا ہے آپ تابہ کبھی نمک گولا ہے پانی میں تتین وزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے آپ اس رہے ہیں یار مطلب میرا تو انگ انگ درت کر رہے ہیں موسیقی